بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ڈسکیشن کرتے ہیں پاکستان بھر کے اندر اب دیکھا جا رہا ہے کہ روپ اسکیپنگ جو کھیل ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرتا جا رہا ہے آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مدود کیا ہے ہم نے اسی حوالے سے بات کرنے کیلئے روپ اس پیکنگ کی حوالے سے صدر ہیں راجہ نویز صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سیکٹری محمد اختر صاحب موجود ہیں تو دونوں سے آج روپ اسکیپنگ کے حوالے سے بات کریں گ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھیل پاکستان بھر میں مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے جی سب سے پہلا تو شرح صاحب آپ کے لئے بہت شکریہ آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے کرکٹ اور واقعی گیمز کی کو چھوڑ کے ہمارے جیسے گیمز کو یہ ایک نیا گیم ہے اسکیپنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا گیم ہے کہ جو لوگوں نے جیس پور فن تو لوگ شروع میں لیتے تھے آپ نے بھی بچپن میں کیا ہوگا ہم نے بھی بچپن میں کیا ہوگا رسی جابنا رسی نہیں لیا تو الحمدللہ ہماری فرڈریشن نے اور یہ اگر ہم بات کریں پیچھے چلے جائے تو 1973 کے اندر امریکن ریچرڈز ہیں انہوں نے اس کو اس پرپر گیم کے طور پر اس کے رولز اور ریگولیشنز کو جو ہے وہ موڈی فائی کیا اور ایسا گیم اس کو انڈیوز کروایا اور ہم پاکستان کے اندر اور کرایچی کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کرایچی میں اس کو 2018 میں اس کو انڈیوز کروایا ہماری فرڈریشن نے ہمیں جو ہے کرایچی کے لیے ہمیں کام دیا ذمہ داری سوپی والا حمدللہ بکوز 2018 میں تو آپ نے دیکھا ہو کووٹ کی وجہ سے دو سال جو گزرے وہ بڑی کوئی اچھی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکی لیکن ہم اب جو ہے وہ فل فلیش ہم کالیجز کے اندر سکولز کے اندر یونیورس میں آ رہے ہیں اور اس گیم کو انڈیوز کروا رہے ہیں الحمدللہ ہم لاہور میں سٹیٹی سکول نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیا اس کے علاوہ پھر ہم کرایچی میں آکے کیون کروا چکے ہیں ہم ریفری کا کورس کروا چکے ہیں تو یہ بہت جلدی سے اور بہت فاسٹ گروئنگ جو ہے نا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ہمیں ریسپونس مل رہا ہے سکولز کے بچوں کی طرف سے پڑھوں کی طرف سے ایون ٹیچرز بھی اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو لائک کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہماری کام بہت اچھا جاری ہے اختر صاحب سیکٹری ہیں آپ رابسکین کے تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس کھیل کو جو پلیئرز ہیں وہ بہت زیادہ کیونکہ ایک شوکیت اگر دیکھیں تو یہ گیم شوکیت کی طور پر بڑے ہر گھر پہ کھیلا جاتا خاص کر یہ لڑکیاں بڑے کھیلتی ہیں اس گیم کو تو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کھلاری اب انٹرسٹ رہے ہیں کیونکہ اب اس پہ فیڈریشن کام کر رہی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں وینس چینل کا بہت شکر گزار ہوں اور شہداد مہین صاحب آپ کا تہجل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہماری اس روپسکیپنگ کے گیم کو پرموشن کے لیے آپ نے یہاں مدعو کیا ہمیں الحمدللہ سب سے پہلے شہدادہ بھائی کہ روپسکیپنگ جتنا مقبول پہلے تھا گاؤں دیہاتوں میں جیسے ہم دیکھتے تھے کہ ہر گیم کے ساتھ فٹنس کے لیے رس ہی کودتے تھے بھائی اب پروپر جو ہے اس کو امریکنز نے اس کو روپسکیپنگ کے طور پر سامنے لائیں جس میں ہر سٹائل میں روپسکیپنگ ہو رہی ہے جس میں فریز سٹائل بھی ہے آپ جمناسٹک کرے کود کرے یہ بیسیکلی کس چیز سے نکل کر آیا ہے باکسنگ سے بیسیکلی جو پہلے پلیئرز یوز کرتے تھے فٹنس کے لیے جب بھی آپ نے رسی کود رہا ہے جسے ہائی جمپ کرنا ہے جمناسٹک میں یوز ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے پہلے سب سے پہلے تو گاؤں جیسے راج بھائی نے پتایا کہ نائنٹی سیونٹی تھری سے یہ ایجاد ہوا ہے جس کو پلیئرز نے کوچز نے امپلیمنٹ کروایا کہ از گیم کے طور پر کہ وہ ہر گیم میں یوز ہو رہی ہے کہ اپنے ہائی جمپ کرنا ہے جمپ کرتے کرتے آپ نے روپ دے بھی آپ روپ کے اوپسے جمپ کریں یہ فٹنس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے پلیئرز کے لیے کیونکہ یہ فاسٹ ہے اس کو ٹیپنگ ایکسرسائز کرتے کرتے اس کو روپ سکیپنگ کی شکل لے دی گیا اب یہ انٹرنیشنل لیول پہ ورلڈ چیمپنشپ اس کی ہو رہی ہے الحمدللہ جیسے راج بھائی نے کے کورٹ میں تو ہمارا نائنٹ ان دوہزہ اٹھارا میں چلے کیا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی طرف سے انیشیٹو یہ لیا گیا کہ ایک ورلڈ چیمپنشپ ہوتی آن لائن جس پہ پاکستان کے طرف سے فرس ٹیم جو پاکستان روپ سکیپنگ فیڈیشن نے ہمارے چار پلیئرز کو انٹریجوز کرایا جو ہمارے ورلڈ چیمپنشپ جو آن لائن ہوئی ہے امریکہ میں لاسٹ رئیر تو یہ ہمارا فرس تھا انٹریجوز 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 یہ تھی کہ ہمارے پاکستان کی طرف سے حالانکہ ایک ورڈ تھا سب کچھ بند تھا لیکن پھر بھی ہمارے فیڈیشن نے انٹریجوز لیا ہمارے چار بچوں نے پاکستان کیا جس میں دو گلز اور دو بوائز انڈر تھرٹین اور انڈر فورٹین میں پاکستان کیا پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کیا اس تائم کو ہم اتنے اس میں نہیں تھے پاکستان کیا ہمیں نئے نئے ہم اس میں انٹر ہوئے تھے کیونکہ کورٹ میں ہمیں یہ تاسک دیا گیا تھا کراچی لیول پہ تو بیسکلی پورے سندھ میں بہت کم تھا اب ہم نئے آکے پورے ڈیسٹکس بنائیں کراچی میں سندھ میں بہت ہمارے ڈیوین بنائیں کراچی میں ساتھ ڈیسٹکس ہے الحمدلہ میں نے ایزے سیکٹری ہونے کے ناتے صدر صاحب سے پرمیشن لے کے ہمیں پورے ڈیسٹکس بنا دی اب ہم ڈیسٹکس لیول پہ کام کریں انہیں ڈیسٹکس میں سے ہم نے چار بچے لیے اور ہرمدہ انہوں نے پاٹسپیٹشن لیے اور اچھی رنکنگ رہی ہے کیونکہ اس میں اچھے کتنے ممالک 45 کانٹریز نے پرٹسپیٹ کیا تھا اس چیمپنشپ میں جو ہم یہاں سے بڑے ازاز کی بات ہے ہم پہلی دفعہ اس پر شرکت بھی کر رہے تھے فرس ٹائم پہ راجی صاحب ہے جس طرح اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 45 ممالک سے ورلڈ چیمپنشپ میں آن لائن جس پہ ہوئی تو اب تو پریکٹیکلی طور پر چیزیں ہوتی بھی اب دکھائی دیں کیونکہ کوویٹ اب سائیڈ لائن ہو گئی ہے اس پہ جو بہت زیادہ ہم متاثر بھی ہوئے تھے کوویٹ کے بائیس کھیل پہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا لیکن اب ہم ایک دفعہ پھر کھیلوں کی سرگرمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر قائد کے اندر ایک دفعہ بہت تیزی میں پھر پروان چل رہا ہے مختلف سکولز میں بھی مقابلے ہو رہے ہیں اس گیم پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گیم کوئی سا بھی ہو اس کو شروعات کے لیے اس کے لیے جو ہے انٹر اسکولز جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز یہی ہونی چاہیے کیونکہ اگر گراس روڈ لیول پہ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس پہ توجہ دینے چاہیے آپ کی فیڈریشن اس پہ کام کرنے کے لیے کتنا دکھائی دے رہی ہے شہر قبی جیسے آپ نے خود کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک جو پوزیشن تھی جہاں گیم تو سب کچھ بند تھا ہم اس پوزیشن سے باہر آئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ گیم گروس روڈ سے شروع ہونا چاہیے سکول کی بات کر رہے ہیں ہم تو پرائمری کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں بالکل بیسک لیبل دیکھیں یہ سکپنگ یا روپ یہ وہی ہے کہ جو بچہ لے کا بہت کم خرچے کا گیم ہے اس کے اندر گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت بڑا سپیس نہیں چاہیے چھوٹی سی جگہ چاہیے ایون کوویٹ کے بیچ میں بھی اگر آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹ روم کے اندر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ فل باڈی ایک سائز ہے یعنی سر سے لے کے پیر تک آپ کے تمام مسکلز جو ہیں وہ اس میں ڈوکلائیسے ہیں اور شوق بہت ہوتا ہے جس کو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کودھاں ضرور شروع کر دیتے ہیں اور ہارڈویٹ آپ کی آپ کا ہر چیز آپ کی باڈی آپ کی لیگز آپ کی شوڑڈرز آپ کی ریس آپ کی ہر چیز سے مجھوز ہو رہی ہے تو ایک ایسا گیم جسے ایزیلی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہم سکول لیول پر جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت زوری بیسیل کی نرسریز ہماری وہی ہیں بیسیل کی نرسریز ہماری وہی ہیں ریفری کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کی فیڈریشن کوئی کورس وغیرہ کروا رہی ہے ریفری کے لیے کیونکہ اگر ریفری موجود ہوں گے اور کوچز موجود ہوں گے تو کھلاڑیوں کو سیکھنے کا زیادہ موقع ملے گا تب ہی گیم ہوگا سر کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے کوئی ریفری کھڑا ہوگا ریفری کھڑا ہوگا ریفری کھڑا ہوگا تب ہی گیم ہوگا ورنہ گیم نہیں ہوگا کب اڈی ہو جائے گی مرد بارہ ماری تو ہم اس کے لیے ہم نے ایک پہلے کورس کروا چکے ہیں اور ہم سیکنڈ لیپ کریچی کے اندر ہمارا پلان ہے بکوز رمضان کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ڈیفرن سکولز کے اندر جائے اور ریفری کھڑا ہوں گے جو ریفریز کے لیے ہوں گے ان کے پی ٹیچرز ان کو ہم کروائیں گے تاکہ وہ اپنے سکول اپنے انسٹیوشن کے اندر وہ بچوں کو ٹرین کر سکیں ہماری ان کو ضرورت اس سنس میں نہیں پڑے گی کیونکہ ڈیلی اگر پی پیڑرز ہوتے ہیں تو وہ ٹیچر خود سے بچوں کو جو ہے وہ کلاس ٹیچر خود سے کرتے دکھائی دیں اختر صاحب ہے جس طرح ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں اسکولز کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز میں تو اب اسپورٹس برائے نام رہ گیا ہے مختلف اسکولز ہی اگر بات کریں تو وہ سو گز ایک سو بیز گز پر مشتمل ہیں لیکن اس پہ بھی سالانہ اسپورٹ ڈے کے نام پر ایک تخریب ہو جاتی ہے اگر دیکھیں تو پورا سال وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک ایسے گیم کو آپ لے کر جا رہے ہیں اسکول کی سطح پر جہاں پر آپ کو امید ہے کہ اسکولز والے جو ہے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے نظر آئیں گے ہمیں ایک سو ایک فیصد یقین ہے کیونکہ اس میں کم خرچ بارناشی والی بات ہے کہ بچہ دورتے بھاگتے یہ سکیپنگ کر سکتا ہے ایفورڈبل ہے ہر بچے کی رینج میں ہر پیرنٹس کی رینج میں ہیں اور اس کے لئے کوئی ہماری اکیڈمیز بغیرہ میں کوئی چارچ نہیں کر رہے یہ آپ ہر کوش تقریباً کروا رہے ہیں کہ کوئی بھی گیم کرانے سے پہلے ایکسرسائیسو کراتا ہے ہم نے متفرک جو کوچز ہیں ان سے جب رابتہ کیا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے ہماری فٹنس بھی ہو جائے ہمارے بچے بٹ ہوں جائے اس طرح سے ہمارے بچے پاتھ کمپیٹیشن میں پاتھ سکتا ہے تقریباً ہمیں جو ریزلٹ ملویہ کراچی میں ہم نے ابھی کورنگی میں لاسٹ ایر جو اینا ہم نے بڑا ایک اچھا فنکشن کیا تھا انٹر سکول کے حوالے سے جہاں پہ ہمارے ایک ایڈیمی بلاک سکس میں ہے اس میں کورنگی نمبر چھے میں تارک شاہ صاحب کے پاس وہ بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں سکول لیول پہ ہم گورنمنٹ سکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے جو کوچز ہیں ہمارے ایسن صاحب ہیں اور تارک شاہ صاحب خود انٹرسٹ لے رہے ہیں وہاں پہ گرل سکول ہے وہاں سے ہم گرل سکول آ رہے ہیں وہاں پر الحمدللہ بھی ہمارے چیمپنشپ ہو رہے ہیں آل کراچی عید کے بعد انشاءاللہ اس پہ کافی سارے آپ کو بچیاں نظر آئیں گی جس کو روپ سکیپنگ کے حوالے سے ہم نے کافی سارے موٹیوشن دی ہے میں خود وہاں وزٹ کرتا ہوں کورنگی ڈسٹرک میں ہے ملیر ہے اس میں ہم لوگ وہاں پہ جا جا کے ہم سکولوں میں خاص طرح ہم توجہ دے رہے ہیں ایک تو پرائیوٹ سکول ہے وہ تو ایک آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ سکول پہ کام کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ لیول پہ جب ہم کام کریں ٹیلینٹ ہمارا وہاں پہ ہے بہت زیادہ ٹیلینٹ ہے اگر ہمیں موقع ملات انشاءاللہ ہم دور دراز علاقوں میں جائیں ساؤتھ ہے ڈسٹرک وہاں پہ ہے ہمارے سرم صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ ڈسٹرک کا ایسٹ ہے اگلشن میں اس میں ہم خود جا رہے ہیں راجہ بھائی ہیں یہ خود جا رہے ہیں اپنے سکول ہیں کالج ہیں میں اپنی طرف سے جا رہا ہوں الحمدلہ ہمیں اس وقت ہنڈرڈ سے ابب ہمارے پاس پلیئر آویلیبل ہیں ہنڈرڈ پلیئرز ہو گئے ہیں راجہ نویس صاحب آپ صدر ہیں تو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جب ہنڈرڈ پلیئرز ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کھلاڑی آنا چاہ رہے ہیں اس گیمز کے لیے تو جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اکیڈمیز کا قائم ہونا ضروری ہو گیا اس کھیل کے لیے اچھا 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 میں تو آپ کی آپ کے طرح سے آپ کے جو باقی دیکھنے والے ناظرین ان کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ ناظرمباد میں ہم اکیڈمی آلیڈی چلا رہے ہیں اور وہاں پہ سٹوڈنٹ اولمپی کے نام سے وہاں پہ ہماری جو ہے فری آف کاؤس جو بچے آنا چاہتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں اسکیپنگ کے حوالے سے سیکھنے کے لیے ہم وہاں پہ کلاسز سٹارٹ کر چکے ہیں اور رمضان میں فری آف کیا انشاءاللہ آفٹر عید ہم دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کریں گے اور بہت ایزلی ہر بندہ ہر جگہ سے اپروچ کر سکتا ہے بہت اچھی جگہ پہ ہے وہاں پہ ہم کوچیز اپنی جو ٹرین کوچیز ہیں وہاں پہ شام کو ہوتے ہیں اور وہ ان کو بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے وہاں پہ آج اور جتنے ازادہ آئیں گے کیونکہ یہ گیم جو اتنا جلدی جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے اور جتنے لوگا گروہ بہت تیزی میں کرتا ہوا دکھائی دے رہا یہ گیم آب ہے فیڈریشن کی بات اور پورے پاکستان میں کس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ابھی دیکھیں ابھی تو اس وقت ہماری فیڈریشن ہے اور اس کے اس ویشن جو چل رہی ہیں ہماری اب کمی ہمارا ایونٹ جو ہے وہ سوات کے اندر رکھا ہے نیشنل جو ہے ہم نے سیکنڈ نیشنل سے رکھا ہے فرسٹ سٹوڈنٹ اولیمپکس گیمز ہیں اس حوالے سے ہم نے نیشنل سٹوڈنٹ اولیمپکس گیمز کا انقاد کیا شہدادہ بھائی جو سوات میں 20 جون سے سٹارٹ ہوگا اور 25 جون تک وہاں پر رہے گا یعنی کہ پورے پاکستان میں کام کرتے ہوئے آپ لوگ دفاعی دے رہے ہیں جس طرح فیڈریشن کی بات کی تو اب تک اس میں کتنی اسیشن کام کر رہی کیونکہ ہر اسیشن ہم سمجھتے کہ ہر گیم میں تین چار تین چار اسیشن آگئی تو آپ لوگ اس گیم میں اب تک کتنی اسیشن کام کر رہی ہے ہمارے پاس الحمدلہ ہمارے سٹوڈین اولمپکس جو پریٹ فارم جس میں ہمارے مقبول ارائن صاحب جو ہمارے ہیڈ گئے وہ ہیڈ گا رہے ہیں وہ پورے پاکستان اوبرال جس میں پورے صوبے بن چکے ہمارے آزاد کشمیر تک اسلام آباد بلوشستان پشاور یہ سارے ہمارے کے پی پی کے وغیرہ سب اس میں آرینج ہیں اور یہ سب ان کے متفقہ طور پر جو ہم فرسٹ نیشنل اولمپکس گیمز سٹوڈین اولمپکس گیم کے پریٹ فارم وہ آرینج کر رہی ہے اس میں ہمارا روب سکیپنگ جو گیم وہ بھی اس میں شامل ہے جس طرح یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کھلاری بھی بہت زیادہ نکل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیٹ فارم ہوتا خاص ہم کسی چیز کی اگر دیکھیں تو اس پہ سپانسرشپ کا آنا بہت ضرور ہے جس سے ٹورنمنٹ کی ذکر کر رہے ہیں تو یقین کوئی سا بھی گیم اس پہ سپانسرشپ آنا بہت ضرور ہے لیکن آپ کا ایک گیم ایسا ہے بلکل نیو ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ سپانسر آ جائیں گے آپ کے پاس ایسے ایونٹ کے لیے شبابی الحمدلللہ ہمیں امید ہے اور یہ گیم ایسا ہے کہ جہاں بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں جہاں ٹیم کی بات کرتے ہیں یا کرکٹ ہوکی فوٹ بول کی بات کرتے ہیں وہاں درہ ایک ڈیفرن سنیڈیو آجاتا ہے یہاں ہم جب سکول لیویل کی بات کرتے ہیں بڑا اچھا سپانس ملا جیسے میں ارز کیا کہ ہمارے سکول نے بہت بڑا نیٹ کہنا ہے کہ اس گیم کے لیے جو ہے سپانس شیپ بھی ضرور آئے گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر خیلوں میں سپانس بڑھ چڑھ کر رجزہ لیتے ہیں تو یہ نیا گیم ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہی کہ سپانس شیپ ملے اس وقت بریک کے لیے کہا جارا بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی سپانس شیپ کے حوالے سے کسی بھی گیم کے لیے سپانس شیپ آئیں گے تو جو ایونٹ سو رہے ہیں اس کو چار چان لگتے ہوئے بھی دکھائی دیں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کھلالیوں کو بھی فائدہ ہوتا دکھائی دے گا فائدے کی حوالے سے بات کرے تو اس وقت اس گیم کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں راجہ صاحب سے کہ سپورٹس بورڈ کیا کردار ادا کر رہا ہے آپ کے اس گیپ کے لیے ابھی تک تو ہمیں کوئی وہاں سے نہیں ہوا لیکن ہم اپنی فائدریشن کے ساتھ جو چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہم یہ discuss کریں گے کہ ہمیں کیا چیز ان کے ساتھ ساتھ پرپوزل آپ نے سپورٹس بورڈ کو بھیجا ہے ابھی تک ہم نہیں بھیجا کیونکہ کووید کے بعد ہم پلان رکھی ہویا آفتر اید کے ورکشاپ کا ارادہ ہے جس طرح کہہ رہے ہیں اختر صاحب تو ورکشاپ ہے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ کسی سکول میں منقل کریں گے آپ لوگ یا یونیورسٹی لیول پر دیکھیں ابھی لازم رمضان سے پہلے ایک ورکشاپ ہم نے ایک سکول میں ارگنایز کی تھی جو ڈی ایچ میں ہوئی تھی جس پہ تمام ڈی ایچ سکول ہیں انکہ ٹیچرز کو مدھو کیا گیا جو سپورٹ سیچر اس کے بارے میں ساری بریفنگ ہوئی ورکشاپ کے وارے سے روز ریگولیشن کے وارے میں روپ سکپنگ کا مین وہ نے وہ پہ ریگولیشن مسئلہ ہوتا ہے تو ٹائم ٹیکنگ ہے تو ہم ڈیسٹرک وائز ہم کر رہے ہیں تاکہ اس میں سب کے لیے آسانی ہو ابھی ہم ریسنٹ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا گلشن اقبال میں جو ڈیسٹرک ایسٹ ہے ان کے جتنے بھی سپورٹ ہیں پرائیویٹ ہیں یا سکول کے میچز ہوئے اس میں کوئی ایسا پیلیئر نکل کر سامنے آیا ہے جی ہم ہم آسٹ جو ہم کورڈ میں گئے تھے اس میں ہمارے پاس تیس سے پینتیس پیئرز تھے اور پاکستان جس کے ہم نے آن لائن ٹیسٹ لیے ان کے ویڈیوز مغائی اس ویڈیوز میں سے ہمیں چار گولڈ میڈل لیا پھر ہم لاہور گئے لاہور کے وکشاہ پہ ان کا اچھا ریزرڈ تھا تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ہمیں یہ ازاز آسلے کہ ہمارے جس پرائیویٹ سکول ہیں اچھے لیول پہ او لیول یا ای لیول کے انہیں آفر کرنا شروع کر دی ان دیکھیں جیسے میں نے شروع کہ یہ گیم کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کو بہت بڑا کوئی میدان نہیں چاہیے بہت بہت بڑا سپیس نہیں چاہیے ہم اگر اگر سکول کی چھت ہے تو اس کو بہت 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 سکول کالیجز مالکان جو ہیں اگر اس کو لائک کرتے ہیں کہ گراؤن بک نہیں کروانا پڑ پڑ پیسے نہیں دینے پڑ تو ہمارے لئے ان کے لئے بہت ہوتا ہے ایک ایسا گیم جس میں ایک ایک بچوں کی جیسے میں پہلے شروع میں فل body excise ہے اور وہ بچے بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں بہت فنی قسم کی ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ کسیم کی ویرییشن ہے اس روپ اسکیپنگ سیمپل 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 اس کو ٹاپ نہیں نہیں اس کے اندر ڈبل ٹپ سنگل ہے جمناسٹک کی اس کے اندر اس کے اندر کٹیگریز وائز بھی ہے ڈیفرنٹ ویرییشن آپ دیکھتے ہیں کہ سنگل ہے ڈبل ہے ڈبل روپ کے ساتھ کر رہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت انجوائے کریں گے آپ کا دل بھی چاہے گا کہ میں خود بھی کروں بل چیز بچپن میں بہت زیادہ ہوتی بھی دیگھائی ہم نے خود کھیلی ہے تو اختر صاحب لڑکیوں میں زیادہ فیموس جی سوڈی 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 جگہ پہ کھڑے سوڈی 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 جو کم وقت میں اس کا گیم کا دوریانی سب سے زیادہ 30 سکنڈ آپ تیس سکنڈ میں آپ جمپ کرنے آپ تیپنگ کردیں یا دونوں پاؤوں سے آپ جمپ کریں ٹھیک ہے اس پہ تیس سکنڈ آپ جتنے زیادہ جمپ کرنے آسان سکنڈ کم خرچ بارنشی والی بات کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ایک آپ روپ لینی ہے اور آپ پھر پھر سوڈی سوڈی مل جائیں تو زیادہ بہتر ہے تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس میں کوئی انجری کیا خطرہ ہے انجری آپ نے ٹیپنگ کرنی ہے ون بائی ون اور دونوں پاؤں سے جمپ کرنے تو آپ نے بیلنس کرنے اس میں سب سے دار اس میں بیلنس کا ہے آپ کی بوڈی لینگ ویج ایسی ہو فٹنس کے وارے سے فٹنس دور گیم میں چاہیئے لیکن جس طرح ایجی صاحب اختر صاحب کہ صاحب ہم نے شروع میں نے ارز کیا کہ ہم سب سے پہلے ہمارا فوکس ہے کہ پی ٹیچرز اور جو سپورٹ ٹیچرز ہم ان کو ٹرین کریں تاکہ وہ ہماری غیر موجودگی میں ہم روز تو نہیں جا بائیں گے تو وہ ہماری غیر موجودگی میں اپنے سٹوڈنس کو اپنے راکھی مرضی انجری خطرہ رہتا ہے اس گیم میں ہم بیٹھے میں کچھ ہو سکتا ہے آپ نے چین میں دیکھا ہوگا کرسی شراب کرگی گرگ ایک چین میں آیا یہ چیز ہو سکتی انجری ہر صورت ہو سکتی کسی نہ کسی کھیل میں کم کر سکے کوچ کوچ جب کم سے کم آپ کچھ کم کچھ کم کچھ کچھ میرے خیال میں تو وہ محطور ہے وہ اس گیم میں پرشپیٹ کرسکتا اور جتنا اچھا وہ کرسکتا بڑا بچہ دے لگاتا اس میں بہت ٹائم ٹائم ٹھوٹا بچہ باگ دوڑ کشوکین ہوتا اس کو گراس روٹ لگ مجھے نیشنل کوچنگ سینٹر موجود تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اگر کوئی کوچز ہائر ہو جائیں تو اس گیم کو لیے جو ہے اچھی چیز ہو جائے کی کھلانیوں کے لیے بلکل جتنی بھی جگہیں ہوں جتنے بھی ملاکز ہوں جہاں پر بچے پہنچ سکے اور وہاں پر ٹیچرز اور کوچز کی طور پر جو ہے وہاں پر موجود ہوں تو دیفنیلی بلکل کراچی شہر کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ بہت فائدمند چیز ہوگی اور آپ نے ایک سوال اخترمائی سے بھی پوچھا کہ ایج کا پوچھا تو جتنا چھوٹا بچہ ہوگا صاحب اس کی باڈی اتنی آپ کو بھی پتا ہے کہ فلیکسیبل ہوگی بلکل اس وقت وہ جو ایزلی جو ہے وہ پک کر لیتا ہے اس کا مائنڈ اور چیزوں میں نہیں ہوتا تو ہم شروع سے ہی اگر اس بچے کو ہم پک کرتے ہیں اسی چیز میں انوالف کر دی رہے ہیں بلکل آپ تک تیار کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اختر صاحب ہمارے ہم سندھ کی بات کرنا تو سندھ میں ہمارے پاس اس وقت جو بارہ سے پندرہ جو پلیئر ایسے ہیں جیسے کورنگی ہے ہیسٹ ہے ہیدر آباد میں بھی ہے ہمارا ایک ڈوین اس میں ہمارا کام ہو رہا ہے اس میں سکھر ڈوین میں بھی کام ہو رہا ہے اس میں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس پندرہ سے اٹھارہ بچے ایسے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے لیول پر پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں بس باقی سپانسر کی بات ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے اگر ہمیں اس چیز کی سہولت مل جائے تو کیوں ہم پیچھے ہیں باقی دنیا سے یہ گیم بھی ہم پرموٹ کر سکتے ہیں بلکل اس گیم کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیں ہم ہاکی کے حوالے سے تو کل ہم نے دیکھا کہ کی ایچے ہاکی گیرانڈ پر جو ہے سجاس 11 اور انٹرنیشنل 11 کے درمیان جو ہے ایک نمائشی میچ کھیلا گیا جس میں انٹرنیشنل 11 نے جو ہے ساتھ کے مقابلے میں نو گولوں سے کامیابی حاصل کی صحافیوں کی جانب سے جو ہے ایک اچھا اقدام کہا گیا کہ کل جو میچ کھیلا گیا اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں رمضان فیسٹیول ہاکی کپ کا فائنل سجاس 11 اور انٹرنیشنل 11 کے درمیان کے ایچے ہاکی گیرانڈ پر کھیلا گیا اسپورٹ جنرلسٹ پر مشتمل سجاس 11 نے سابقہ انٹرنیشنل ہاکی پلئرز پر مشتمل ٹیم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا سخت اور دلچسپ مقابلے کے بعد انٹرنیشنل 11 نے ساتھ کے مقابلے میں نو گول سے سجاس 11 کو شکست دی اولمپین ہنیف خان اور سینڈ اولمپک ایسیویشن کے سینئر نائب صدر انجینئر محفوظ الحق اور کے ایچے کے سیکٹری حیدر حسین کے حملہ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے زبادہ اس پیکیج آپ نے دیکھا بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے تھوڑی سی افتر صاحب سے بھی افتر صاحب کیسا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو اسپورٹس کی تنظیم ہے سجاس کل ہم نے دیکھا کہ کیچ ہاکی گرانڈ پر جو ہے سجاس 11 اور انٹرنیشنل ہاکی 11 کے درمیان میچ کھیلا گیا جہاں انٹرنیشنل 11 کی جانت سے اولمپینز کافی کھیلتے ہوئے ہاکی کے پلئرز دکھائی دیئے اور باقاتہ طور پر کل انہوں نے جو سجاس 11 ہے اسے سات کے مقابلے میں نو گلوں سے شکست دی تو کتنا خوش آئین سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس سے جو صحافی ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کردار جو باہر تو ادا کرتے ہی کرتے ہیں جب گرانڈ میں انہیں کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں میری شہزادہ بھائی میں تو اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کو سلوٹ ہے کہ وہ دیکھیں فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اور سپورٹس کو بھی یہ ہے ان کے فٹنس کا لیول ہمارے صحافی اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو میرے خیال نو ڈاؤٹ کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو صحافیوں کا بغیر چل رہی ہو یہی صحافی ہمارے یہاں سے لے کر کہاں بٹھا دیتے ہیں اور جو ریال کام کر رہے ہیں نا میرے خیال میں آج کے دور میں یہ سجاس ہمارے جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہے ہر چیز میں انوالو ہوتی ہے ہر چیز میں چاہے کوئی دکھ ہے سکھ ہے کیسی بھی آج ساتھ ہے سب سے پیش پیش ہوتے ہیں بلکل راجع نوی صاحب کیا کہیں گے رمضان المبارک میں اچھا اصحافیوں میں ایک ازار بڑا زبادست ہوتا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے بڑی تنقیت کرتے ہیں لیکن جب کل گرانڈ میں انہیں موقع ملا کھیلنے کا تو شکل ضرور ہی لیکن اپنے فٹنس ضرور ظاہر کر دی انہوں نے میں تو ہی کہوں گا سر وہ جو ایک شیئر ہے نا کہ مقابلہ دی لے نا مقابلہ تنہیں وہ جو ایک ہے کہ آپ نے ماشرہ 7 اور 9 یعنی علمپینگ کے اگینز آپ کھیلتے ہیں وگر ساتھ گول لگا رہے ہیں بری بات ہے سب سے کیونکہ میں خود حوکی کھیلتا رہا ہوں گول کی پڑ تھا بر ٹھئی ہے کہ بہت اچھا آپ نے سکور فائٹ کیا علمپینگ اور کہاں مدب صافی جن کا مدب کھیل تو ہے لیکن وہ نہیں ہے علمپینگ کے تو بہت بہت زبردست ہے لیکن بہت اچھا میچ کھیلا آپ لوگوں نے تلے بڑا زبردست میچ رہا اکتر صاحب فائیوے سائٹ ٹورنمنٹ تھا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بڑا زبردست ٹورنمنٹ رہا علمپینگ ہنیف خان وہاں پر موجود تھے جنہوں نے آخر میں انعامات بھی تقسیم کیے تو سمجھتے ہیں کہ صاحبی جہاں اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہاں پر ایسی ایکٹیوٹیز صاحبیوں کے لیے بھی ہونی چاہیے بلکل نوڑاوٹ کے بھائی صاحبیوں کا بھی حق بنتا ہے ان کو بھی گراؤنڈ میں آنا چاہیے اپنے فیٹنس ٹیبل برکارہ رکھنے کے لیے ان کے فیزیکل ایکٹیوٹیز لازمی ہونے چاہیے اس میں پیش پیش ہیں ہمارے زائدہ افار صاحب ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ خود بزارتے ہیں خود جو سپورٹس کو بڑا اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر ایونٹ کو آپ کور کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ دیکھیں روب سکیپنگ ہے جیسے گیم ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے آج تک کسی چینل نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ روس میں ہے کیا یہ آپ کو انیشیٹو جاتا ہے فرس ٹیم ہم لوگ یہاں پہ آئے آپ کو یہ چینل کا میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ہمارے اس گیم کو جو دیہاتوں گاؤں میں کھیلے ہیں ہمارے زیر گیم ہیں آج اس پریٹ فارم پہ پہنچا ہے اچھا راجہ نوی صاحب جس طرح اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صافیوں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی اسپورٹس کو پرمان چانانے کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو نیچلی سطح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یا ایسے گیمز ہوتے ہیں ان کو میں بھی جو ہے صافی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صافی اس کو کور کرنا نہیں چاہتے اس گیم کو پروان نہیں چاہتے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ گیم بہت زیادہ ہائلائٹ ہونے لگتا ہے تو پھر اس طرف توجہ دیتے ہیں اگر اسی چیز کو صافی برادری بھی جو ہے اپنا کردار ادا کرے اور نیچلی سطح سے اس پر کام کرنا شروع کرے تو یقینا یہ پاکستان کے لیے بھی خوشائند ہوگا کہ ایسے ایونٹس کو کور کرنے کے بعد ان میں سے جو ہے مواد نکلتا ہے اور ان پلیئرز کو بھی ہائلائٹ کرنے کا موقع ملتا ہے بلکل آپ نے بزاہ فرمایا ہمارے بیسکلی ہمارے سطح پروبلم تھی گئے ہمارے فور گیمز جو ہمارے ہوتے ہیں ہاکی، کرکٹ فٹبال، باسکٹ بال اس طرح کی گیمز جو ہے وہ انہی کو فوکس کیا جا رہا تھا اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ صحافی جو نہیں کسی بھی فیلڈ میں کسی میں جو نہیں کام بس تھی کہ یہ چال کو فوکس کر لیا اور اس کے بعد جو باقی کو جو ہے وہ ایمبیر دی اچھا میں فوکس کرکٹ ہاکی پہ ہی توجہ رہ گئی ہے فوٹبال پہ لیکن جو ادھر کھیل ہیں اس پہ توجہ نہیں دی جاتی اچھا ہم نے ایشہدہ بھی ایک چیز ہم نے بڑی سیکھی ہے کوورٹ کی بیچ میں کہ آپ وہ چیزوں کو فوکس کریں کہ جو آپ کے وسائل ہیں اس کو یکلائز کرنے آپ میں آپ گراؤنڈ بند ہیں آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سا لوگوں نے جو اپنے باقی کو فیٹ کرنے کے لئے جو بہر نہیں کر سکتے کلبل بند ہیں جیمز بند ہیں گراؤنڈ بند ہیں آپ کے پارک بھی بند ہیں آپ کے ہی نہیں نہیں کر سکے لیکن اگر آپ کو اگر آپ کو اگر ویل ہے تو آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر اپنے درائنگ روم میں اپنے بید روم میں بھی اپنے بید روم میں بھی ایک سائز کر سکتے ہیں ہم نے سیکھا یہ کہ آپ اگر آپ کا خود سے اگر جذب ہے وہ کہتے ہیں کہ جذب ہے دل اگر میں چاہوں تو اگر ہم خود چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور جو فوکس چھوڑے جیسے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کیونکہ روپسکیپنگ جو ایسی چیز ہے کہ جو ابھی اس وقت جو ہے گروہ کر رہی ہے اور دوسری بات میں آگے بھی کہتا چلوں کہ ہم پیرنس کو کیا فائدہ پہنچا آئے ہیں جو اس میں آگے بچے آئیں گے جن کو ہم سکولرشپ دیں گے کیونکہ ہمارا تعلق ہم دونوں کا انسٹیوشن سے ہے تو ہم پیرنس کی بات کرتے ہیں جو آج کل مہنگائی چل رہی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ پیسے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ راجے صاحب ڈپارٹمنٹ تو ویسے ہی بند ہو گئے ہیں تو کھلالیوں کو تو نقصان ہو رہا ہے ایک جانب اگر اسکولرشپ بھی مل جاتی ہے ان کلالیوں کے لئے تو بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے گا ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ہمارے انسٹیوشن ماشاءاللہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تھرٹی، فورٹی، ففٹی پرسن ایون ہنڈر پرسن بھی اسکولرشپ دی گئے بچوں ایسے بچوں کو کہ جو اپنی فیلڈ کے اندر اپنے گیم کے اندر اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو ہم ہنڈر پرسن بھی دیتے ہیں ان کو اور ریزن کیا ہوتا ہے اور بین پرپس کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیرنس کو یہ ہو کہ میرا بچچہ اگر کھیلنے جا رہا ہے تو اس کو مجھے کیا بینفیڈ مل رہا ہے میرے بچے کھیلنے سے مجھے اٹھی کہ وہ تو کھیل رہا ہے گیم لیکن مجھے ان کی فیز کے اندر بچے کی بچہ نام کرے گا تب کرے گا لیکن آج میں ہر مہینے میں جو فیز دے رہا ہوں مجھے وہاں کیا فیور مل رہی ہے تو ایسے گیم کے اندر جو جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ اسی گیم کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں میں موقع دیا تو انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ سے چاہیں گے کہ ہمیں موقع بلاتے رہے ہیں بلکل ہے اسپورٹس کی پرموشن کے لیے ہمیشہ کام کرنا چاہیے اختر صاحب ہے جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کھیل کے لیے ابھی سمجھ دیں اس کی شروعات ہے تو شروعات میں ہمارے پاس تو پلیئرز نکل رہے ہیں لیکن آگے کی طرف سمجھتے ہیں کہ مزید کھلاری آئیں گے اس کے لیے جی شہزادہ بھائی انشاءاللہ ابھی ہمارا جو کیمپ ہوگا انشاءاللہ اس عید کے بعد جو ہم نیشنل فرس نیشنل کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ نازم آباد میں ہمارا انشاءاللہ کیمپ ہوگا میری سپورٹس کمپلیکس پہ ہیں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں مقبولہ رہے ہیں انہیں پلان کیا ہے کہ ہم اس کا پہلے کیمپ پرینج کریں اور آل کراچی کے نام سے ہم ایونٹ کروائیں گے جس میں سے پورے ساتھ جو ڈسٹرک ہیں کراچی کے اس میں سے جو پلیئرز نکلیں ان کو ہم موقع دیں اچھا کیمپ سے آپ لگائیں گے تو وہ اسکول کی سطح پر آپ ان پلیئرز کو بلائیں گے یا ادر وائز بقاعتہ طور پر آپ اعلان کر دیں گے کہ اس کھیل کے لیے جو بھی آنا چاہے وہ اس کیمپ میں شرکت کر سکتا ہے اس میں ہم نے تین کٹیگری رکھی ہیں اس میں سکول لیول ہے کالیج لیول ہے اور انشاءاللہ تین کٹیگری میں ہم نیشنل میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اور تین ہر کٹیگری الگ 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 ہم ایک کیمپ لگائیں گے کہ سکول کے بچے آئیں گے تو سکول کا ایونٹ ہوگا تو کالیج کے آئیں کالیج کے اس میں ہم نے بچوں کو سیلیکشن دینی ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم سندھ کا پورا ایک سکوارڈ بنائیں ہمارے پلان ہے کہ ہم سندھ کو نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ ہم پاٹسپیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ سندھ کی آپ نے بات کی راجہ صاحب ہے تو انٹریل سندھ کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کھیل کے اندر جو اکھلاڑی شوق رکھتے ہیں اس گیم کے لئے بلکل احمدلہ ہمیں بہت اچھا رسپونس ملا ہے وہاں سے اور جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ پہلے تو ہمارا شروع میں فوکس ہے کریچی ہیدر آباد جو مین سٹیز ہیں اس کے بعد ہم آگے جائیں گے ہیدر آباد میں کتنا رسپونس اب تک آپ لوگوں میں ہیدر آباد میں ہمارے آلیڈی جو ہے وہ سٹیٹ اپ ہمارا بن چکا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی اید کے بعد ہم لوگ وہاں جیسے کہ ہم نے ارز کیا کہ ہم لوگ ایک ورشاپ رکھنے کے بعد ہم وہاں پہ جو ان کی آہ پہ پورا ہم جو ہے ان کو آناؤنس کریں گے تاکہ پراپر ویر میں ہم جب آگے جائیں نیشنل کے لی جائیں تو ہیدر آباد کی بھی نمائندگی وہاں پہ ہیدر آباد کی بھی نمائندگ چاہیے کہ ہم جو آل سند کرانا چاہ رہے وہ ہم ہیدر آباد میں کروائیں اور فل سپانسر کے ساتھ ہیدر آباد کی طرف سے ہمیں آفر ہوئی ہے کہ آپ فیڈیشن ہمارا ساتھ دے تو ہم آل سند ہیدر آباد میں کرنا چاہ رہے تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور وہ ہم جو ایونٹ کریں گے ہو سکتے ہم نیشنل سے پہلے ہم آل سند کرائیں پہلے ہم ڈسٹرک لیول پہ کرائیں گے کراچی میں اس کے بعد ہم آل سند کے لیے جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہر ڈسٹرک میں جو ہے اس کے لیے ایک اکیڈمی یا گرانڈز ہونا چاہیے وہاں پہ ٹرینر موجود ہونا چاہیے تو گورنمنٹ کی طرف سے اب تک کوئی ایسا آپ لوگوں نے پہلے لیٹر بھیجائے گورنمنٹ کو کہ اس طرف توجہ دیں سین سپورٹس بورڈز کی طرف کے ہمیں ہر ڈسٹرک میں ایک گرانڈ چاہیے ابھی الحمدلہ کہ ہماری سین سپورٹس بورڈز میں ہماری روب سکپنگ کی ریسوشن ہے وہ انٹر ہو اس میں مطلب انہوں نے ریجسٹرڈ ہو گئی ہے وہاں سے اپرویل مل گئی ہے فرس ٹائم یہ ہمارے لیے عزاز کے بات ہے کہ بہت جلد ہمیں یہ سین سپورٹس بورڈز میں ہمیں ہی ریجسٹریشن مل گئی ہے اور ہمارے جو لوگو ہے وہ بھی ریجسٹرڈ ہے الحمدلہ اسوشن کا وہ بھی ریجسٹرڈ ہے اور انٹرنیشل جو روب سکپنگ فیڈرشن ہے پاکستان فیڈرشن اس میں ریجسٹرڈ ہے فلی طور پر لگری اب انشاءاللہ اس کو ہم اولمپک کی طرف جا رہے ہیں سٹوڈنٹ اولمپکس کی طرف تو وہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ فرسٹ نیشل آفر ہوئی ہے کے پی کے اس کو آرگنائز کرائی ہے انشاءاللہ اس کے پی کے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی ریسپونس نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کرانچی سے ہٹ کر کے پی کے جا رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے لیے فرسٹ نیشل جو ہے اس میں ڈپارٹمنٹ پلس چاروں صوبے گلگت بلتستان آزاد کشمیر اسلام آباد الگ اور باقی صوبے اور ڈپارٹمنٹ ان کے ساری ٹیمیں وہاں پہ انشاءاللہ پر سپیٹ کریں گی اس میں ہمارے آٹھ سے نو گیمز ہیں جس کو آرگنائز کر رہی ہے سٹوڈنٹ اولمپس گیمز اس پہ آٹھ سے نو گیمز ہیں تو مردیز کون کون سی گیمز ہیں اس میں ہمارے پاس ہے باسکٹ بول ہے تھرو بول ہے کرکٹ ہے اس میں ہاکی نہیں ہے اس میں اروپ سکپنگ ہے سکیٹنگ ہے اور مارشل آٹ کا ہے ڈائفو کا یہ شاملز ہیں اس کے جو ٹیمیں ہیں اور اور در پاکستان وہاں پر سپیٹ کریں گی اچھا راجہ صاحب اس گیم کی جس طرح بات ہو رہی ہے تو کرانچی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ موجود ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پارک کی بات کریں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے جگہوں پر یہ کھیل ہو سکتا ہے اگر کسی پارک میں ایسا کیمپ لگائے جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارک میں لوگوں کی بہت بڑی آمد ہوتی ہے وہاں والدائیں اپنے بچوں کو لے کر آتے تو وہاں زیادہ آپ کو اس میں جو ہے گرم ہونے میں نظر رائے گا تو بلکل سی کہہ رہے ہیں آپ پارک میں ہم بلکل کریں گے بھی انشاءاللہ ہمارا پلین بی ہے اور ہم نے دیکھیں سکولز کیونکہ نرسری لیبل پہ اور اس کے علاوہ پری نرسری پہ پر چلے جاتے ہیں پھر پر اپر ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ تو ایک جنرل ہو گیا کہ ہم نے کسی بھی پارک کے انڈر واشراب لگائی وہاں جو لوگ فیمیلیز آرہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بھی ایک ہوتا ہے گے ہمارا بچہ بھی کرے اور ہمارا بچہ ب ہم اپ societiesries کشک کرے اور ہمنہ کو جہاں بھی چیز تو یہ ہوتی ہے لیکن اپر کلاسز رکھیں سکانتا ہے کہ ہمارے پاس اک جاتے ہیں اور ہم چیک اور بلنس اپر ہم چکستے ہیں تو ہمارے پاس ہم پس اک پھر фин چپنے ہاتے ہیں ہم اپتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس تر homme کی Spirit discussing Сп investments ملکلہ اس گیم کے لیے پڑا اچھا کام کرتے ہوئے آپ لوگ دکھائی دے رہے ہیں محمد اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ راجہ نوی صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی